جیسے کی آپ کو آج ہم اس میڈسین کے بارے میں بتائیں گے اس میڈسین کا یوچ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین کب کھانے کے لیے دیا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب اس میڈسین کا اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا کبھی کبھی ہم خود سے یہ میڈسین لیتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس میڈسین کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ میڈسین کہاں کہاں کس پرکار کی سمسہ میں اپیو کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کو کھانا کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اس میڈسین کا اوبیو کمجوری کی سمجھ سے میں کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کو بہت زیادہ کمجوری کی سمجھ سے رہتی ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں کافی زیادہ ان کے ہاتھ پیروں میں درد کی سمجھ سے رہتی ہے یا پھر ان کا دل کام کرنے کو نہیں کہتا ہے کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے ان کو ہمیسا نید سا لگتا ہے ان کے باڈی میں ایسا لگتا ہے کہ انرجی ہے ہی نہیں تب ڈاکٹر کے دورہ ان ساری سمجھےوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور جیسے کی ید کسی کو ہاپا چھٹتا ہے تھوڑی دور چلنے کے بعد میں انہوں بیٹھ جاتے ہیں ساسے لمبے لمبے لینے لگتے ہیں بہت زیادہ کمجوری کی سمجھ سے رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین ہمارے سریر کو چست درست بنا کے رکھتا ہے ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے باڈی کو پوری طرح سے مینٹینس بنا کر کے رکھتا ہے یہ کمجوری کو ایک دم سے ختم کر دیتا ہے کہ اگر آپ کو نید بہت زیادہ آتا ہے کمجوری کے کارڑ آپ کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے آپ کو ہمیسا سوستی سا لگا رہتا ہے آپ کے سریر میں پھورتی نہیں رہتا ہے کوئی کام کرنے کی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں پھورتی نہیں رہتا ہے تو ان ساری سمسیاؤں میں یہ ٹبلٹ لیا جاتا ہے یہ ٹبلٹ آپ کے سریر میں کافی زیادہ پھورتی رکھتا ہے یہ آپ کو برین یعنی یہ میڈسین آپ کے نروس سسٹم کو ٹھیک کر کے رکھتا ہے یہ میڈسین آپ کے مانسک پاور کو بڑھا دیتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ میڈسین آپ کے سوچنے کی چھمتا کو بڑھا دیتا ہے یہ میڈسین کھانے کے بعد میں آپ کے سریر میں پھورتی رہے گا اور جیسے کہ اگر آپ کو کمجوری کی سمسیہ ہے آپ کو ہافہ لگتا ہے آپ کے ہاتھ پیروں میں جنجوناڈ کی سمسیہ رہتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی اکڑن سا ہو جاتا ہے ہاتھوں اکڑ جاتے ہیں یا پھر پیروں میں ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹاسک جیسا ہو جاتا ہے تب بھی ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو یہ میڈسین کے ڈوز کے بارے میں بتاتے ہیں یہ میڈسین کا ڈوز کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ میڈسین آپ کو رات کو ایک گولی لینا ہوتا ہے دن میں ایک ہی بار لینے کے لیے یہ میڈسین ڈاکٹر کے دورہ بتا جاتا ہے یعنی ایک دن میں ایک بار رات کے ٹائم یہ میڈسین لینا ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے بھی بتاتے ہیں ویسے تو اس میڈسین کا کوئی خاص سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر پھر بھی اگر کسی کو کانسٹیپیشن کی سمسیہ ہو یا پھر ڈائریا کی سمسیہ ہو یا پھر بومیٹنگ کے جیسا محسوس ہو یا پھر اس کے سیر میں کافی زیادہ درد کی پرابلم آ جائے یہ میڈسین لینے کے بعد میں تو یہ میڈسین ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پرسانی ہے تو آپ اپنے نظر کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں کوئی بھی انجکشن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں